سورة الجاسیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ سورہ مبارکہ اور پھر اس کے بعد آئے گی سورہ احقاف یہ آپس میں جوڑا ہے چنانچہ ان دونوں کا شروع اسی آیت سے ہوگا تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم جو اس سے ہو رہا ہے اتارا جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہیں اور کمال حکمت والا انہ فی سماوات والدل آیات المومنین یقین آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لئے اور جو اللہ نے پھیلا دیئے ہیں تمام جاندار آیات لقوم یقینون نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو یقین کریں اور یہ جو دن اور رات کا اختلاف اور جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے رسک یعنی رسک دو دی پانی اتارا ہے پانی ذریعہ بنتا ہے زمین سے روزی کے نکلنے کا تو گویا کہ پانی جو آ رہا یہی رسک ہے یہ ذریعہ بنائیں فاہیہ بھیلا تباردہ موتیہ پانی کو یہاں رسک کہا گیا ہے پھر زدہ کر دیا اس نے زمین کو اس کی موت کے بعد یعنی اس میں بے آب ہو گیا تھی کوئی ہریابل تھی نہیں اور اب وہاں فصل آ گئی ہے وہ تصریف الریاح ہے اور اسی طرح ہواوں کے چلنے میں آیات اللہ قومی آقلون یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کامل ہیں یہاں لوگوں نے نوٹ کر دیا ہوگا کہ جس کو میں نے سورہ بکرہ میں آیت اللہ آیات کہا تھا یہ کیسے رکوع کی پہلی آیت اس میں ایک آیت میں جو جمع تھیں وہ یہاں تین چار آیتوں کے اندر آ کر اردان ان کو بیان کیا بلکہ یہاں بھی ان میں سے بعض آئی بھی نہیں اسی لیے میں نے اس کو راکنوان دیا آیت العیات تلکہ آیات اللہ نطلوح علیہ قبل حقی اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو حق کے ساتھ فَبِعَيِّ حَدِيْسِمْ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ يُمِنُونَ تو اب یہ اللہ کی اس بات پر جو اللہ نے اتار دیا قرآن کو اور اس کی آیات کے بعد اب کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے اگر اس پر ایمان نہیں لائے تو کوئی بڑے سے بڑا موجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ ایمان لائنے کی شرط تو یہ ہے کہ آدمی خود تعلیم حق ہو تعلیم حدایت ہو تعلیم حدایت کے لیے یہ بہت بڑا موجزہ ہے قرآن اور یہ حدایت کا بہت بڑا منبع ہے چراغ ہے سراز مرین ہے اور ان کو تعلیم حق نہیں ہے وہ بڑے سے بڑا موجزہ دیکھ کر بھی دیوانے گا وَيْلُ لِكُلْ لِعَفَاقِ نَسِيم تباہی ہے بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہے باتیں گھڑنے والا اسیم گناہگار ہے وَيَسْمَوْا آیَاتِ اللَّهِ تُتْلَعَلَيْهِ وہ سنتا ہے اللہ کے آیات جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہے سُمَّا يُسِرْ وَمُسْتَقْمِرَنْ قَالَمْ يَسْمَاحَا پھر وہ اڑا رہتا ہے زد پر اسرار سواد سے جب ہوتا ہے زد کرنا سُمَّا يُسِرْ وَمُسْتَقْمِرَنْ تکبر کرتا ہے اڑا رہتا ہے کہ اللہ جس ماہا ہے ایسے جس میں سنائی نہیں اس کو فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ النَّلِيمِ یہ اکثر و بیشتر جو قریش کے سردار تھے ان کا حال یہ ہی تھا تو اے نبی ان کو بشارت نے دی یہ بہت بڑے عذاب کی بہت درناک عذاب کی وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْنَا اِنْتَخَدَهَا هُدُوَا اور جب اس کے علم میں ہماری آیات میں سے کوئی بات آ جاتی ہے تو بجائے اس پر غور کرنے کے اس کا مذاب اڑاتا ہے اُلَائِكَ لَهُمْ عذابٌ مُحِيمٌ یہ لوگ وہ ہیں جن کے لئے احانت آمیت عذاب ہوگا بِمْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ اور ان کے پیچھے ان کے پڑے دوزخ ہے یعنی منتظر ہے ان کے وَلَا يُونِي عَنْهُمْ مَا قَسَبُوا شَيْنَ جو کمائی انہوں نے دنیا میں کی ہوگی مال و دولت جمع کیا ہوگا وہ انہیں کچھ نہ بچا سکے گا اس دوزخ سے وَلَا مَتْتَخَضُوا بِلْدُونِ اللَّهِ اَوْلِيَا اور نہ ہی وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا اولیاء بنایا ہوا ہے سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے یہ ان کے جو بھی معبود تھے جھوٹے معبود وہ بھی نہیں بچا سکیں گے وَلَهُمْ عذابٌ عظیم اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہوگا هَذَا هُدَن یہ قرآن ہے ہدایت وَلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّينَ جو لوگ اپنے رب کی آیات کا کفر کریں گے لَهُمْ عذابٌ مِّنْ رِجْزٍ عَلِيمٍ ان کے لئے تو ایک بڑے دردناک بلا کا عذاب ہوگا اللہُ الَّذِينَ سَقَرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْقِ فِيهِ بِعَمْرِهِ اللہ ہی ہے وہ جس نے تمہارے لئے سمندر کو اور دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے وَلَيْتَبْتَغُوْ مِنْ فَغْضِهِ وَتَاكِ تُمْ فَغْضِلْ تَلَاشْ کرو اللہ کا کشتیوں کے ذریعے سے سامانِ تجارت ادھر سے ادھر جاتا تھا وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو وَسَخَرَ لَكُمْ مَعْفِسِ سَمَاوَاتِ مِمْ مَعْفِلْ لَرْتَ جَمِعَتْ مِنْو اور اللہ نے تو تمہارے لئے مسخر کر دیا تمہارے لئے کام میں لگا دیا وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں کل کا کل اپنی طرف سے یہ جو آیات آتی ہے کہ آسمان و زمین میں جو شہ اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دی ہے اس میں یقین اشارہ تھا کہ انسان اپنی علمی ترقی اور اپنی تکنالوجی کی ترقی کے ذریعے سے ان چیزوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اللہ نے تو مسخر کیا ہوا انہیں گویا کہ انسان کی جو ریچ ہے جہاں تک کہ اس کی رسائی ہے وہ ہے اور اللہ تعالیٰ نہ ملو کہاں کہاں تک انسان کو پہنچا دے گا اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآیَاتِ لِي قَوْمِيَ تَفَكْرُونَ اس میں آیات ہیں نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کامل ہیں قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَقْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرَجُونَ اَيَّابَ اللَّهِ اے نبی ذرا اہلِ ایمان سے کہہ دیجئے کہ کچھ دیر کے لیے ابھی ذرا معاف کرتے رہی ان لوگوں کو جنہیں اللہ کے دنوں کا انتظار نہیں ہے جو نہیں سمجھتے کہ وہ عذاب والا دن ان پر بھی آ سکتا ہے یعنی یہ بھٹکے ہوئے کیونکہ یہ ابھی تذیر سمجھئے کہ وسط ہے مکی دور کا تو اس میں ابھی بہت تلقیم کی جا رہی ہے کہ جلدی نہ کریں مسلمان کے اللہ کب تک انہیں چھوٹ دے گا وہ عذاب ان پر آ جانا چاہیے نہیں ابھی ذرا ان سے درگدر کرو قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا اے نبی کہہ دیجئے اہلِ ایمان سے اَغْفِرُوا ذرا درگدر کریں لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّابَ اللَّهِ اب یہ وَأَيَّابُ اللَّهِ کے لئے لفظ آگئے اَزْتَذْكِير بِأَيَّابِ اللَّهِ یہ انہیں امید نہیں ہے انہیں کوئی کھٹکا نہیں ہے یہ بھولے ہوئے ہیں اللہ کے وہ دن کے جن میں بڑی بڑی قوموں کو حلا کر دیا گیا انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے لِيَجْزِيَا قَوْمَ بِمَا قَانُوا اَقْسِبُونَ تَاکِ اللَّهِ تعالیٰ بَدْلَا دے ہر قوم کو ان کی اپنی کبائی کے مطابق جس کس نے اچھے کام کیے تو اپنے لئے کیے اپنے بھلے کے لئے کیے اپنے فائدے کے لئے کیے جس نے برا کام کیا اس کا وبال اسی پر ہوگا سُمَّا الٰہ رَبِكُمْ تَوْجَعُونَ پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے وَلَقَدْ آتَيَنَا بَنِ اسرائیلَ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُبُوعَة اور ہم نے بن اسرائیل کو کتاب بھی دی اور حکومت بھی دی اور نبوت بھی دی وَنَذَقْنَاهُمْ اِنَا طَيِّبَات اور ہم نے انہیں بہت سے طیبات بڑی پانچیزہ چیزوں سے نوازا وَفَضَّلْنَاهُمَ الْعَالَمِينَ اور انہیں تمام جہان کی قوموں پر فضیلت دی یہ فضیلت تو ابھی ان کی قائم ہے کسی اور قوم میں اتنے نبی نہیں آئے ہیں دنیا میں جتنے کہ حضرتِ اسحاق یعیوک ایہ حضرتِ یعقوب کی نسل میں آئے ہیں بیسے تو نسل جو ہے حضرتِ ابراہیم کی ہے لیکن بنی اسرائیل کیونکہ حضرتِ یعقوب سے اپنے آنکھوں منصوب کرتے ہیں حضرتِ یعقوب کا لقم تھا اسرائیل اور ان کے بارہ بیٹے تھے اسے بارہ قبیلے اور یہ بڑی قوم بنی تو جتنے نبی ان میں آئے ہیں چودہ سو برس تک تو نبوت کا تارڈ ٹوٹا ہی نہیں کیونکہ سمجھئے کہ ایک زنجیر چلی آ رہی ہے اور گڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے نبوت کی کڑی ٹوٹی نہیں اور زنجیر شروع ہوئی ہے دو رسولوں سے حضرتِ موسیٰ حارون دو بیک وقت موجود تھے اگر ختم بھی ہوئی ہے تو دو حضرتِ عیسیٰ اور یہیہ اور ان دونوں کے مابین چودہ سو برس کا فصل ہے اور کبھی زنجیر ٹوٹی نہیں وَعَتَيْنَهُمْ بَيْيَنَاتِ مِنَنَا لے کے دیکھ لیجئے بات سمجھ دیں کہ یہ وہ کیا ہے کہ پھر ان کے عمل کی وجہ سے بدعملی کی وجہ سے انہوں نے جب دین کو پشت نکھا دی دین کی طرح پیٹھ کر لی دنیا میں منہمی کھو گئے آخرت کو بھول گئے عیاشیوں میں بدماشیوں میں لگ گئے تو پھر وہی قوم ہے جس کے بارے میں دو مرتبہ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں پھر سورہ آل عمران میں ذربت علیہم ذلت والبسکر ان پر ذلت والبسکر ٹھوپ دی گئی اور وہی عالی حال ہمارا ہے اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ کی امت میں بنایا قیدہ کیا بہت بڑا عیسان لیکن یہ کہ آج ہمارا حال کیا ہے ڈیڑھ سو کروڑ تھے دنیا میں تقریبا ڈیڑھ عرب لیکن دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں بین و لقوامی معاملات میں کوئی ہماری رائے لیتا ہی نہیں پوچھتا ہی نہیں کس نبی پرسط کے بہیا کہ اس لیے تو وہ قوت تمہاری بھی کوئی رائے ہے کہ نہیں بلکہ ہمارے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوتے جانا وقت نہیں ہے اس پر میری انگریزی میں بھی ایک ویڈیو ہے باقی یہ کہ اردو میں تقارید ہیں ہم نے ان کو دیا ہم نے کھلی کھلی باتیں اپنے عمر کی ان کو اتا کر دی اسے مراز دین ہم نے ان کو وہی بھیجی ان کے اوپر کتنے نبی تھے جن پہ وہی آتی رہی کتابیں دی تورات دی ضمور دی انجیل دی لیکن یہ کہ انہوں نے اختلاف جو کیا بعد میں وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ یہودی علیدہ ہو گئے نسارہ علیدہ ہو گئے یہودیوں میں کتنے فرقے بن گئے نسارہ میں کتنے فرقے بن گئے یہ اختلاف انہوں نے کیا اس کے بعد کیونکہ پاس العلم آ چکا تھا یہ اصل خبب ہے اس اختلاف کی جو تفرقے پر منتج ہوتا ہے یقینا آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جس میں یہ اختلاف کرتے رہے سمجالنا کہا شریعت من العمر پھر اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بنا دیا کھڑا کر دیا عمر کی ایک شریعت پر عمر تو وہی ہے دین تو ایک ہی جلا رہا ہے عمر اللہ ایک ہی ہے دین اللہ کا ایک ہی ہے سورہ شورہ میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے شراء لکم من الدین ما وصا بہی نوحم والنذی اوحینا علیہ وما وصینا بہی ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ دین تو ایک ہے لیکن شریعتیں مختلف ہیں شریعت موسوی شریعت محمدی یہاں وہ لفظ آ گیا پھر ان کے بعد بر اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کو اے نبی ایک ہماری دین کا ایک خاص جو ایک ایڈیشن سمجھی ہے فائنل ان کمپلیٹ ایڈیشن وہ ہے جو شریعت محمدی ہے اَلْيَوْمَ اَتْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ لِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ مِنَ الْمَرِ فَتْطَبِحَاتُ اب یہ شریعت ہے اس کی آپ کو پیروی کرنی ہے وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَانَ لَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے اِنَّهُمْ لَا يُغْنُونَ كَمْنِ اللَّهِ شَيْعَا اے نبی یہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکیں گے کیونکہ کئی مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کے اندر ہماری اس بات کو جو ہے کہیں پیشے ڈال دیا یا کہیں کوئی کمپرومائز کر دیا تو پھر کوئی آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہیں ہوگا سورہ بلی اسرائیل کی جو آیات ہیں وَإِن قَادُوا لَا يَفْتِنُونَ كَانِ اللَّذِي عَوْحِنَا إِلَئِكْ لَتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَا اے نبی یہ لوگ تو تُلے ہوئے اس پر کہ آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ اس قرآن کو کچھ بدلے اور اپنی طرف سے کچھ قرآن گھڑ کر اب پیشتش میں شامل کر دیں لتفتر یا لے نا غیرہ اِذَلَّا تَخَضُقَ خَلِلَا اگر آپ ایسا کر دیں تو آپ کو دوست منا لے گا کمپرومائز ہو جائے گا وَنَوْلَا اَن ثَبَّتْنَا لَقَدْ كِتَّةَ تَرْكَرُوا اَلَيْهِمْ شَيْنَ قَلِلَا اگر ہم نے آپ کو جماعی نہ رکھا ہوتا تو این ممکن تھا کہ آپ ان دباؤں کے تحت کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھکنے کی بارے میں خیال آپ کے دل میں آ جاتا اِذَلَّا زَقْنَا قَذِعْفَ الْحَيَاتِ وَذِعْفَ الْمَمَادِ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہم آپ کو مذہر سکھا تھے دنیا میں بھی دو رازہ آخرت میں دو رازہ مَعَذَلَّا سُمَّ مَعَذَلَّا سُمَّنَا تَجْلَقَالَيْنَا نَصِيرًا اور پھر آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا ہم سے چڑھانے والا تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جو آپ کو دیا گیا اس پر دھٹے رہی ہے مَحِنَّا ظَالِمِينَ عَبَادُهُمْ عَوْلِيَا وَبَادُهُمْ یہ ظالم لوگ ہیں مشرک ہیں کافر ہیں یہ دوسرے کے پشت پناہیں مددگار ہیں وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ جبکہ اللہ ولی ہے پشت پناہ ہے حمایتی ہے مددگار ہے متقیوں کا حَدَا بَسَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَمْ وَرَحْمَةُ الْقَوْمِيُّ قِنُونَ یہ ہیں سوج کی باتیں آنکھیں کھولنے والی باتیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ان پر یقین کریں اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اشْتَرَحُوا سَيِّعَاتِ اَمْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا عَمِنِ الصَّالِحَاتِ کیا ان لوگوں نے جو یہ بری باتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح منا دیں گے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی ہے سَوَامْ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ان کی برابری ان کی زندگی ہو جائے گی اور ان جیسے ان کی موت ہو جائے گی سَا مَا يَحْكُبُون وہ ان کے درجے ہو گئے ان کے لئے وہ انام و اکرام ہو گئے جن کا یہ تصور نہیں کر سکتے اور مجرموں کے لئے وہ سزا ہو گی جس کا اس کو تصور نہیں کر سکتے اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو معاملہ تلپٹ ہو گیا کہ دنیا میں جنہوں نے عیش کیے صحیح اور غلط کا فرق رکھا ہی نہیں جائز اور ناجائز کا سوچا ہی نہیں وہ تو پھر عیش میں رہے انہوں نے یہاں عیش کیے اور وہ بیچارے کے لئے درد کر وہ پھوک کے قدم لگتے رہے یہ کام تو غلط ہے یہ میں نہیں کرنا چاہے مجھ سے نفع ہو سکتا ہے لیکن حرام ہے میں نہیں کرو گا اب وہ بھی چارے دنیا کے اندر بھی انہوں نے فرض کیجئے فاقع کیے یا روشی سوچی کھا کر گزارہ کیا اور آخرت میں بھی انہیں کچھ نہ ملا اگر زندگی صرف یہی زندگی ہے تو پھر بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے اس لیے کہ جو بھی نیکوکار ہے پھر اس پر تو بہت بڑا ظلم ہے اس حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ جو آخرت تو نہیں مانتا وہ در حقیقت ہمارے عدل کا منکر ہے وَخَلَقَ اللَّهُ سَمَاوَاتُ وَلْنَدَا بِالْحَقْ جبکہ اللہ نے آسمان اور زمین بنائے حق کے ساتھ عدل کے ساتھ حکمت کے ساتھ فَلِي تُجْزَىٰ کُلُّ نَفْسِ مِمَعْقَسَبَتَا کہ پورا پورا بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہو وَهُمْ لَا يُسْنَمُونَ اور ان پر کچھ ضرم نہ ہو اَفَرَيْتَ مَنِتْتَخَدَ إِلَٰهُ حَوَاہُ یہ آیت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے اب پھر آ گئی ہے کیا تم نے دیکھا اُس شخص کو جس نے اپنی خواہشِ نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے بہت اہم ہے یہ دیکھئے میں نے گنوائی تھی آپ کو اس آٹھ صورتوں کے مجموعے میں چار تو وہ ہیں تو بڑی ایک ترکیم کے ساتھ جو توحید عملی کو بیان کیا توحید عملی کیا ہے اللہ کی بندگی اپنی اطاعت کو اس کو خالص کرتے ہوئے صرف اسی کی اطاعت اس کی اطاعت سے مو موڑ کر کسی اور کی اطاعت یا مخلوق میں سے کسی کی اطاعت ایسے معاملے میں جس میں خالق کی برماسیت لازم آ رہی ہے یہ شرک ہے توحید یہ ہے کہ تم انعبداللہ مخلص اللہ الدین اللہ کی بندگی کرو عبادت کرو اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے اسی کا ایک داخلی رخ ہے دعا اللہ سے کرو لیکن مخلصین اللہ الدین پہلی بات سورہ زمر میں دوسری سورہ مومن میں اب اللہ ہی کی دعوت توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچا ومن احسن قولم ممن دعا اللہ وعمل صالح وقال اننی من المسلمین اور اس کا جو ذریعہ ہے میڈیم ہے اس دعوت کا وہ قرآن ہے لہذا سورہ حمی مسجدہ میں چھے جگہ قرآن کی عظمت کا بیان اور یہ کہ دعوت جو ہے اس کی مرکزی مضمون اس دعوت کے نتیجے میں جو لوگ آئیں ملے جڑے جمع ہو طاقت منے اور پھر وہ باطل کے غلبے کو ختم کر کے اللہ کے دین کو غالب کرے یہ ہے اقامت الدین یہ مرکزی مضمون ہے سورہ شعورہ کا توحید عملی فرد سے لے کر اور پورے اجتماعی نظام تک ان چار سورتوں مکمل ہو گئی اب دو سورتوں میں سورہ زخرح میں اور یہاں سورہ جاسیہ میں یہ جو اطاعت میں جو شرک ہو رہا ہے اس کی دو انتہائی شکلوں کو بیان کر دیا ایک شرک فی الاطاعت کیا ہے انسانی حاکمیت کا تصور حاکم تو اللہ ہے صلی اللہ لَا يُشْرِكَ فِي حُکْمِ هِي اَحَدَ لَبْ يَكُلْ لَهُ شَرِكُن فِي الْمُلْكُ سورہ یوسف میں اور سورہ ابنی اسرائیل میں اور سورہ کعب میں سارے مضامی نہ پڑھائیں لیکن کوئی بھی حاکمیت کا اگر دعویٰ کرتا ہے میں حاکم ہوں یہاں کا جو چاہوں کروں تو اس نے خدای کا دعویٰ کیا یہ تو شرک کی بدتری شکل ہو گئی یہی دعویٰ فیرون کا تھا یہی نمرود کا تھا اسی طریق سے انفرادی سطح پر شرک فل اطاعت کیا ہے نفس آپ کا جو ہے اندر اقتقاضہ کرتا ہے مجھے اس وقت یہ چیز چاہیے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ حرام ہے اللہ نے اسے حرام ٹھرایا ہے نفس میں فرض کیجئے جن سی خواہش امری ہے حلال ذریعہ اس کتاب کے پاس کوئی نہیں ہے نبی موجود نہیں ہے یہ سادی نہیں ہوئی ہے آپ کی نفس دور لگا رہا ہے آپ نے کوئی حرام راستہ اختیار کر لیا کیا مانی ہوئے کہ آپ نے نفس کی اطاعت کی ایک ایسے کام میں جو اللہ نے منع کیا ہوا ہے تو آپ کا معبود کون ہوا نفس چاہے آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوں لیکن اگر خواہش نفس کی اطاعت کر رہے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے حرام کرنی ہاں خواہش نفس بھوک لگی ہے کھاؤ حلال چیز کھاؤ بلکل جان پر بن گئی ہے تو ٹھیک ہے صرف جان بچانے کے لیے حرام شہ بھی کھا سکتے ہو لیکن وہ جب کے جان پر بن گئی ورنہ نہیں عام حالات میں نہیں اب یہ کہ اللہ تعالی نے جو بھی خواہش ہے جنسی خواہش ہے شادی کرو نکاح کرو لیکن حرام ذریعے سے نفس کا کوئی تقاضی پورا کیا تو اس کے معنی کیا ہوئے تمہارا معبود اب نفس ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور نسلہ مازے کر دیا پیس عبدالدینار و عبدالدرہم حلاق ہو جائے درہم و دینار کا بندہ کیا مطلب یہ روپیہ پیسہ جسے ہم کہتے ہیں وہ وہاں درہم و دینار تھا درہم و دینار کا بندہ کون ہے جو درہم و دینار کی محبت میں اتنا مرتلا ہو گیا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں حلال سے لے رہا ہوں یا حرام سے لے رہا ہوں معلومہ اس کا اصل معبود یہ دوڑت ہے یہ روپیہ پیسہ ہے یہ درہم و دینار ہے نام تو عبدالرہمان رکھا ہوا اس نے اپنا یا اس کے بعد جائے نے رکھا ہوگا لیکن وہ ہے عبدالدینار اس لیے کہ وہ تو دینار کی محبت میں وہ اللہ کی حکام کو توڑتا تو یہ آیت اس اعتبار سے سورہ جاسیہ میں شرک فل اطاعت کی انفرادی صورت اور سورہ زخرف میں شرک فل اطاعت اس کی جو بلند ترین شکل ہے ریاست کی سطح پر حاکمیت غیر اللہ اللہ کے سوا کے ہی کے حاکمیت کا اقلاع ان دونوں کے بابیں جو ہے فل ان دی گیس اس میں مختلف جو ہیں وہ آپ خود بھی قیاس کرتے ہیں ان کو پر کر سکتے ہیں کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اس کے عیم کے باوجود عالم بہت بڑا ہے بہت بڑا سائنس دان ہے لیکن یہ کہ اس ساری سائنس دانیت جو ہے اس کی اس کے نتیجے میں ایمان اسے نہیں مل رہا ہے جہاں گویا کہ ختم اللہ علی قلوبہ وعلی عصمہ وعلی عصارہ اللہ نے وہ بہر لگا دی ہے ان کے اوپر کہ پوری کائنات دیکھ لی چھان لی پھٹک لی پھر بھی اللہ نظر نہیں آئے یہ ہے بہر علی علم بڑے بڑے سائنس دان بڑے بڑے عور لیکن یہ ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا ہوں وَخَتَمَا دیکھئے وہی الفاظ آگئے آگئے وَخَتَمَا لَا سَمْهِ وَقَلْبِهِ وَجَعْلَ عَلَى بَصَرِهِ لِشَاوَا اللہ نے اس کے دل پر گوھر لگا دی اس کے دل پر اس کے سماعت پر اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے فَمَنْ جَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ تو اب اللہ کے اس فیصلے کے بعد اب کون اسے ادار دے سکتا ہے فَلَا تَبْتَرُونَ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وَقَالُ مَا هِيَ اللَّهِ عَيَاتُنَ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَا هِيَا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہماری دنیا کے زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں یہ ایک آیت میں یا ایک جملہ کہہ لیجئے یہاں پر پورا میٹریلیلزم میٹریلیلزم بھی ایک مذہب ہے کہ ہم کسی اور شیئے کو نہیں مانتے ہیں میٹر میٹر نہیں میٹر ہے بس میٹر ہی کی صفات ہیں پروپرلیلزم بھی میٹر ہیں اس میٹر ہی کا انٹریکشن ہے اسی سے کچھ چیز بدل گئی ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی فیزیکل اور کیمیکل چینجز کے لاغ ہیں اسے ایک کائنات خود بخود چل رہی کوئی چلانے والا نہیں آپ ہی بنی تھی کوئی بنانے والا نہیں اور چلتی رہے گی اور ہم بھی اسی چکر کے اندر جیتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں نہ کوئی مارنے والا نہ جلانے والا اور نہ پھر کوئی مرنے کے بعد اور زندگی یہ ہے بیٹرین لیزم جس کی بہت سے بھی سمجھئے شیئرز ہے ایمپیریسزم ہے لاؤڈیکل پوزیٹیوزم ہے یہ سب فلسفے اس بیٹرین لیزم کی شاہ ہے وہ کیا کہتے ہیں وَقَالُوا بَاہِيَاِ اللَّهَيَا تُنَا الدُنْيَا نَمُوتُ وَنَاحِيَا وَبَائِهُ لِقُنَا إِلَّا الدَّهْر ہمیں ہلاک کرتی ہے صرف یہ دہر کی گردش زمانے کی گردش سے ہلاک ہوتے وہ ہلاک کرنے والا ہلاک نہیں ہے کوئی فرشتہ نہیں ہے جو آکر جان قبض کرتا ہو وَمَا لَهُمْ بِذَلَلِكَ مِنْ عِلِّنْ مُفْ حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے ان باتوں کو یہ جان سکیں اِنْهُمِ اللَّهِ اَذُنُّون وہ تو صرف زن سے کام لے رہے گمان ہے اٹھ پچیو ہے وَجَدَلَلِهُمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتِن اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات مَا کَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا الْقَالُقْتُوبِ عَبَائِنَا اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ تو ان کی دلیل تو بس یہی ہوتی ہے اچھا اگر کہتے ہو کہ مَا سے بعد الموت ہو تو ہمارے آبا و اجداد تو زندہ کرتے ہیں ہمیں دکھا دو ہم جانبان لیں کہ ہم بھی بھی اٹھا لیا جائے اِنْكُنْ تُم صادقین اگر تُم سچے ہو قولِ اللَّهُ يُحِيِكُمْ کہیے کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں زندہ کر دوں گا اللہ زندہ کرے گا تمہیں سُمَّ يُمِيطُكُمْ سُمَّ يُحِيِكُمْ اسی نے تمہیں زندہ رکھا ہے اور اسی نے تمہیں زندہ کیا ہے قولِ اللَّهُ يُحِيِكُمْ سُمَّ يُمِيطُكُمْ پھر وہ تمہیں مارے گا سُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةُ پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن لا رحمہ فی ہے جس میں کوئی شک نہیں وَلَاکِنَّا اَقْسَرَ نَاسِ لَا عَلَمُونَ لیکن سر لوگ جانتے نہیں ہیں وَلِ اللَّهِ مُلْكِ سَمَا وَاتِ وَالْلَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کے پادشاہی وَيَوْمَ تَقْمُ بُسَاح جس دن قیامت کھڑی ہو جائے گی يَوْمَ اِذِنْ يَقْسَرُ الْمُبْتِلُونَ اس لن بڑے خسارے میں ہوں گے جو ان چیزوں کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں یا جو جھوٹ گڑ رہے ہیں وَتَرَا كُلَّ اُمَّتِن جَاسِ یا تم دیکھو گے تمام امتیں گھٹنوں کے برل پڑی ہوگی کُلَّ اُمَّتِن تُدْعَا اِلَا کِتَابِ ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے عمال نامے کی طرف فلان قوم کو لے آیا جائے اور ان کا عمال نامہ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ آج تمہیں بدلہ ملے گا اس کا جو عمل تم کرتے رہے ہو حادہ کتابوں نے يَنْتِقُوا عَلَيْكُم بِالْحَقِ یہ ہماری کتاب ہے ہمارا ریکارڈ ہے یہ یہ ہمارا وہ عمال نامہ ہے جو ہم نے جس میں تمہارے عمال کو محفوظ رکھا ہوا ہے یہ تم پر بولتا ہے يَنْتِقُوا اب یہ تمہیں جو کچھ بتائے گا بِالْحَقِ حَقِ سَاتھ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسَغُ مَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اسے لکھتے جاتے تھے اب لکھنا جو ہے ایک تو وہ ہے جو ہم کبھی لکھا کرتے تھے قلم سے اب بھی کبھی کبھی لکھتے ہیں ایک لکھنا یہ جو ابھی لکھا جا رہا ہے ٹیپ کے اوپر اور وہ پکچر کے ساتھ بھی لکھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے محفوظ کیا ہے یہ ابھی ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بس ایک بٹن دبے گا اور یہ کہ ایک انسان کی پوری زندگی کا ایک لمحے کا اور جو کچھ اس نے کہا ہوگا اور جو کچھ کیا ہوگا تصویر سامنے آ جائے فَأَمَنَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے ایک عمل کیے ہوں گے فَأَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ تو انہیں تو داخل کرے گا ان کا پروردگار اپنی رحمت میں ذالکہ ہو الفوض المبین اور یہ بہت روشن مروازِ کامیابی ہوگی محمد اللہ جنہیں کفر اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا فَلَمْ تَكُنْ آیَاتِ تُتْلَعَ لَيْكُمْ ان سے اللہ پوچھے گا کیا آپ لوگوں کو میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی گئے خاص طور پر غور کیجئے آج آپ یہاں جو لوگ بھی آج پہلی مرتبہ ہیں آپ اللہ کی آیات سن رہے ہیں کوئی آپ کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہے أَلَمْ تَكُنْ آیَاتِ تُتْلَعَ لَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمُ مُجْدِمِينَ تم نے استقبار کیا بجائے اس کے کہ ہماری آیات کو اختیار کرتے قبول کرتے ان کے آگے سر جھکا دیتے تم نے استقبار کیا تو تم تو بڑے مجدوں گھنی ہو وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُرْمْ وَسَعْتْ لَارِ بَفِيهَا اور جب کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں قولتُم مَا نَذْرِي مَسْعَ تم نے کہا ہم نہیں جانتے کبھی کبھی ہمیں بھی گمان سا تو ہوتا ہے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو وہ وزنی ہے آخر مجرم اور مسلم ایک جیسے تو نہیں ہو جانے چاہیے ظالم اور مظلوم وہ تو پھر ایک جیسے ہو گئے بلکہ ظالم من نفع برا اس نے یہ ظلم کیا اور مظلوم کا تو بڑا گھاٹا ہے یہاں پر بھی اس کا ظلم ہوا اور آگے اس کی کوئی جانسی بھی نہیں تو کبھی کبھی تمہاری دلیل ہمارے دل میں اپیل کرتی ہے کہ ہاں انہ ظلم اللہ ظنن گمان سا تو ہوتا ہے وما نہ نو بے مستقنین لیکن ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک بعد الموت اور آخرت کا یقین نہ ہو انسان کا کردار سائی نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں شروع ہی میں باقی سب چیزوں کے لئے لفظ ایمان آیا تھا وَدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُمِنُونَ بِالْغَيْمِ وَيْقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْلَهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا عُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا عُنزِلَا مِنْ قَبْلِكَ وَبِرْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ آخرت پر یقین اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمارا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے ایک عقیدے کے درجے میں تو یقین بہرحالہ مسلمان ہیں ماں باپ نے جو بھی تعلیمات ہمیں دیں سکھائے کلمیں سکھا دیئے کچھ اور ہم نے پڑھا ہاں آخرت ہے یہ اٹھنا ہے لیکن چاہ اس کا یقین ہے ہر شخص جو ہے اپنے گریبان بچھانکے اپنے قلب کی گہرائیوں کا خود جائدہ لیں یقین وَمَا نَحْنُ بِمَسْتَعِقِنِينَ اور یقین جتن نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اب یہ یقین کہاں سے لیا جائے یہ ایک علیدہ مسئلہ ہے آئے گا سورہ حدیث میں آ جائے گا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمَلُوا اور ان کے سامنے آ جائیں گے وہ تمام ان کے برے عمال جو انہوں نے کیے تھے وَحَاقَ بِهِمَّا كَانُ بِهِيَسْتَحْزِعُونَ اور وہ تمام ان چیزوں کی شامت ان کو گیرے میں لے لے گی جس کا جو وہ استہزا کیا کرتے تھے وہ جہنم کا مذہب اڑھا تھے اب وہ جہنم آ جائے گی انہیں اپنی گود میں لینے کے لیے وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ نِقَا يَوْمِكُمْ حَادَ ان سے کہہ دیا جائے گا اب نالاو شیون سے کام نلو شور مت کرو چلاو نہیں آج ہم تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے کہ تم نے اس دن کو نظر انداز کیا تھا وَمَا وَاكُمَ النَّارِ تمہارا ٹھیکانہ اب آگئے وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور اب تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے سَعَلِكُمْ بِأَنَكُمْ اَتَّخَصُمْ آیَاتِ اللَّهِ حُضُونَ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو تو مداد بلا لیا تھا وَغَرَتُمُ الْحَيَاتُ الدُنِيَا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا فَلْيَوْمَ لَا جُخْرَجُونَ مِنْهَا تو آج وہ نہیں نکالے جائیں گے اس سے وَلَا هُمْ اِسْتَعْتَبُونَ اور نہیں یہ کہ انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ اچھا گا توبہ کرلو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے نہیں وہ بات ختم ہوئی توبہ کا موقع دنیا میں جائے گا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تُقُلْ تَعِيْفَ وَرْقُلْ حَمْدُ اس اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے تمام جہانوں کا رب ہے وَلَهُ الْقِبْلِيَا وَفِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ آسمانوں اور زمین میں بڑائی اسی کے لئے ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے وہ آسمانوں میں بھی سب سے بڑا ہے زمین میں بھی سب سے بڑا ہے لیکن زمین میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے انسانوں نے کہا نہیں ہم بڑے اللہ کا قانون پیچھے ہمارا قانون آگے رہے گا ہماری مرضی سے ہم قانون بنائیں گے we have the sovereignty یہ claim of sovereignty کا individual کا ہو یا پوری قوم کا ہو popular sovereignty ہو یا individual ہو یہی کفر ہے یہی شرک ہے لیکن اسی لئے وہ Lord's Prayer کے اندر جو الفاظ ہیں میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائے ہیں اللہ سے خطاب کر کے وہ جیل میں thy kingdom come اے اللہ تیری حکومت قائم ہو thy will be done on earth as it is in heavens تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے سورج تو تیرا حکم مان رہا ہے چاند تیرا حکم مان رہا ہے یہ سارے کرے یہ ساری گیلکسیز یہ تو سب تیرے حکم پر چل رہی ہے یہ زمین میں فساد ہو گیا ظہرر فساد ہو پر برنے والبہر تو اے اللہ تیری حکومت یہاں بھی اسی طرح قائم ہو جائے تیری مرضی یہاں بھی اسی طرح پوری ہو جیسے یہی ہے جس کے لئے ہم کوشش کر رہے اقامت اندین اسی کا نام تو ہے کہ اس زمین پر بھی اللہ کی حکومت ہو اور اللہ کا قانون نافذ ہو اللہ کی مرضی اور اس کی شریعت کے مطابق فیصلے ہو بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم